نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور فیضیاب ہو آج ہمارے معاشرے میں تقسیم گاری گلوچ نفرت انتہا پسند رویے ظلم نائنصافی استحصال جیسے رویے لمع فکریہ ہیں آج کے مبارک دن ہمیں یہ اہد کرنا ہوگا کہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہمیں ان سب منفی رویوں کا خاتمہ کرنے میں اپنا اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نے پوری کائنات کو بدل دیا جہالت کے اندھیرے مٹائے دنیا میں نور بھر دیا وزرعظم شہباز شریف کا لہار میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تقریب سے خطاب کہا آج ہمارے معاشرے میں تقسیم ہے گاری گلوچ اور استحصال جیسے رویے لمحہ فکریہ ہیں تعلیمات نبوی کی روشنی میں ایسے رویوں کا خاتمہ کرنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑنے والے اور ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان اپنے خون کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ فلسطین آزاد ہوگا اور کشمیر آزاد ہوگا اور انشاءاللہ ان کو حقوق ان کو ضرور ملیں گے حمد دو عالم فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کائنات سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم بلادت ملک بھر میں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسمی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جاری ہے وفاقی درالکومت میں اکیس سبائی درالکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی پیزار جارہ تکلیم کے خلق چگاف ناروں سے گوڑوٹی مجھا جائے سرکار آ رہے ہیں اٹھو اے بے سہاروں سرکار آ رہے ہیں عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاشن کراچی سے خیبر تک پورا ملک سج گیا شہر شہر عید ملاد النبی کی خوشیاں چار سو نور کی برسات درود و سلام کی محافل اور رہلیوں کا اعتمام فضائے مرحبہ یا مصطفیٰ کی صداوں سے معتر مساجد پر چراغہ امارتیں بھی جگمگانے رگیں سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات صدر مملکت اور وزیر آزم کی امت مسلمہ کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بات عاصف زرداری نے کہا کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی صورت میں عظیم نعمت عطا فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیتی دنیا تک انسانیت کے لئے ہدایت کا سرچشم ہے آپ کے سریعے صیرت طعیبہ میں ہر شعبہ زنگی میں رہنمائی فرہم کرتی ہے شہباز شریف بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد محبت اور بھائی چارے کی تلقین کی امت مسلمہ اور پاکستان کو جن چالنجز کا سامنے ان کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر کے اشرف المخلوقات بنایا اور قلم کے ذریعے اس علم کو محفوظ کیا تاکہ رہتی دنیا تک اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے علمی وہ روشنی ہے جو انسان کو نیکی و بدی میں تمیز سکھاتی ہے اور ہدایت کی راہ دکھاتی ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم مل کر اپنے آنے والی نسلوں کے اخلاق کو صحیح راستے پر لگائیں اس کے لئے کوشش کریں آپ کی جو یوت ہے وہ پینسٹ فیصد آپ کی عبادی کی ہے پچیس کروڑ عوام میں سے پینسٹ فیصد عبادی آپ کی نوجوان نسل ہے اور اخلاق میں ایک گراوٹ ہر آنے والی دل میں زیادہ ہو رہی ہے کہا جا رہا تھا یہ کہ ملک چھے سے ساتھ ماہ میں دیواریا ہو جائے گا ہماری حکومت نے پاکستان کو دیواریا ہونے سے بچایا دوہزار تیرہ سے دوہزار سترہ تک پاکستان دنیا کی چوبیسری معیشت بن گیا پاکستان کو اس مقام پر لے کر گئے جہاں دنیا ہماری موت طرف ہوئی عصاق دار کا عقامی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کارفرنس سے خطاب کہا عدد و انصاف اور مسابات معاشرے کی ترقی کے لئے ضروری ہیں پاکستان کے تعلیم کے شعبے میں چالنجز کا سامنا ہے ہمارے تعلیم نصاب میں سیرت النبی کا زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے ہمارا نظام تعلیم دو متضاد سمتوں میں تقسیم ہے ہمیں دوہرے نظام تعلیم کو ختم کرنا ہوگا نوجوانوں کی اخلاقی تربیت ہمارا مشن ہونا چاہیے اسلام دشمن طاقتوں کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم مطید ہیں اور رہیں گے کشمیری بھائیوں کو نہیں بھولیں گے کشمیریوں کو ان کا حق کر ملنا چاہیے ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں اور فلسطینیوں کے لئے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مظلوم کشمیریوں اور فلسطینیوں کو دشمنوں سے نجات دلائیں کورنر سن کامران خان ٹسوری کی میڈیا سے گفتگو وزیرعالہ سن مراد علی شاہ نے کہا کہ ملک کو اقتصادی مشکلات کا سامنے دشمن پاکستان کو غیر مستحق کرنا چاہتا ہے دشمنوں کے آزائن خاک میں ملائیں گے فلسطینیوں اور کشمیریوں پر بدترین مظالم دائے جا رہے ہیں ہمیں اپنے ملک کو استقام کرنا ہے وزیرعالہ خیبر پختنخوالی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے یہ جمہوریت پر حملہ ہے اور ہم انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے ایسا بل منظور ہونا تو دور کی بات ہے اسے پیش کرنے کی جرت بھی نہیں ہوگی جو اپنے آپ کو جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں انہیں شرم آنی چاہیے انہوں نے سوچا کیسے ہی جمہوریت کے ہوتے ہوئے ایسا بل لائیں گے کہا پہلے پارلمنٹ میں اور پھر عدالت میں جا کر ان کو شکست دیں گے پاکستان تحریک انصاف عدیہ کے ساتھ کھڑی ہے جائز حق لینے کے لیے ہر طرح کا آئینی طریقہ کار استعمال کریں گے آئی تمام مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ مبارک اور خوشی کا دین ہے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بیجا اللہ تعالی نے ہمیں حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا عفاقی وزیر رانہ تنمیر عسین قائد ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عالم اسلام کو مبارک بات کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کی ایمان کا عصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو اللہ تعالی کی باتنیت پر خاتم النبیین احمد مجدبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر سارے عالم اسلام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آج کے اس مبارک دن کے صدق اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی غریب بدحال لوگوں کو خوشحال کرے اس ملک میں امن اور سکون لائے عقل اور دانش کا دور لائے اور اس ملک کی گرتی ہوئی میشت کو اللہ تعالی آج کی بربرکت دن کے سہارے بہتر کرے اور ہمارے اندر نفاق اور ہمارے اندر جو ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا معاد ہے اسے محبت اور بہتری میں بدلے اور ہمارے حکمرانوں کو اتنی عقل و فراست دے کہ پاکستان کے لیے نبی کا جھنڈا بلند رکھیں ختم نبوت کالم بلند رکھیں کالا کالا رسول اللہ کالم بلند رکھیں اور انشاءاللہ تعالی آج کے دن کے صدقے پاکستان میں بہتری آئے بھلائی آئے امن ہو سکون ہو اور انتشار کی فضا ختم ہو سابق وزر داخلہ شیخ رشید کی عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسلمانوں کو مبارک بات کہا مبارک دن پر اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ غریب لوگ خوشحال ہوں ملک میں آمن آئے آج کے بابرکت دن کے صدقے معیشت بہتر ہو پاکستان قیامت تک قائم رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا دعا گو ہوں کہ ملک میں بہتری آئے اور انتشار کی فضا ختم ہو عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیدیوں کی سزاؤں میں خصوصی چھوٹ کا اعلان قیدیوں کی سزاؤں میں نوے روز کمی کمی کا اطلاع قتل جاسوسی ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث قیدیوں پر نہیں ہوگا چونی ڈکیٹی اگوا اور تہشت گردی اور قومی خسانے کو نقصان پنچانے والے مجرموں کو بھی رائط نہیں ملے گی پیسٹ سال سے زائد عمر کے مارد قیدی جو اپنی ایک تہائی قید کار چکے ہیں ان کا اطلاع ہوگا سادر مسلم لیگرون نواز شریف کی اہلیہ اور والدین کی قبروں پر حاضری پھولوں کی چادریں رکھی نواز شریف اور دیگر حاضری نے مرہومین کے احسال سواب کیلئے فاتحہ خانی کی سربرا جی جو آئی مولانا فصل و رحمان سے سابق صدر عارف الوی کی ملاقات آئینی ترمین کے حوالے سے مجبسہ تجاویز کا جائزہ لیا اور اہم سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایم ایف ایکسیکیٹیو وورڈ اجلاسوں کے شیئریور میں ملاخر پاکستان کا نام بھی شامل آئی ایم ایف پچیس تدنبر کو پاکستان کے لیے سات عرب ڈالرز کے نئے کرس پروگرام کی منصوری کا جائزہ لے گا پاکستان دو عرب ڈالرز کا فائننسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے ترکیاتی شراکتداروں سے ضروری مالی یقین دہانیاں حاصل کر چکا ترجمان آئی ایم ایف کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ آئی ایم ایف ایکسیکیٹیو وورڈ پچیس ستمبر کو پاکستان کے کیس کا جائزہ لے گا سپریم کورٹ نے توہینی عدالت کیس کا تحریری فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ متعدد ٹی وی چینلز کو شوقاز نوٹس چاری کیے گئے عدالت نے نوٹسز پر جواب داخل کرانے کے لیے وقت فرام کیا ٹی وی چینلز نے مستفرد درخواستوں میں خیر مشروط معافی مانگی یقین دہانی کرائی گئے کہ مستقبل میں ایسی غلطی نہیں دھورائی جائے گی گورنر پنچاب سردار سلیم حیدر سے ڈیپوٹی چیئرمن نیب سحیل ناصر کے ملاقات ڈیپوٹی چیئرمن نیب کی گورنر پنچاب کو احتساب سہولت سیل پر بریفنگ گورنر پنچاب نے چیئرمن نیب کی نگرانی کی کی اسلحات کو سراہا کہا ملک میں ترقی کے لیے کرپشن کا خاتمہ قانون کی عملداری کو یقینی بنانا ہے ڈیپوٹی چیئرمن نیب نے کہا کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ کسی کی عزت نفس مجروح کی جائے گی چیمبرز آف کامرس میں بھی احتساب سہولت سیل قائم کریں گے نیب آہندہ راکین اسمبلی کے خلاف گمنام درخواستوں پر کارروائی نہیں کرے گا اپنی چت اپنا کار چیف منسٹر گرین ٹریکٹر اور چیلڈرن ہارڈ سرجری پروغیم کی منظوری پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالیج کے لیے ایم ڈی گیٹ پولیسی کی منظوری صبح کی پہلی پنچاب لائف انشورنس کمٹی کے قیام کی منظوری خیر قانونی اسلحہ اور پتنگ بازی پر سزائیں اور جرمانہ بڑھایا دیا گیا پلانٹ کے ملکی ٹیپ اپرز اور شنافتی کارڈ کی کافی پر ہاؤسنگ لان جاری ہوگا کابینہ نے منظوری تھی دی 15 لاکھ روپے کارڈز لینے والوں کو 9 سال میں 14000 روپے 5 سال میں 5 لاکھ گھر بنائیں گے پنجاب کے کاشتکاروں کو 30,000 ٹریکٹرز دینا چاہتی ہیں پیٹل اور ڈیزل سستہ ہونے کا ریلیف مساوروں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے وزیر اطلاع پنجاب اسمہ بخاری کا بیان کہا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے زائد کرایا لینے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا حکم دیا مریم نواز اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ کرایوں میں ہر صورت کمی ہو تمام بس اڈوں پر زلے انتظامیہ کی ٹیمیں کرایوں کا شہریور خود چک کر رہی ہیں تمام ٹرانسپورٹرز کو بھی حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے